اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں تلوت آرس کے پروگرام ای وی بائکس میں اور میرے پاس اس وقت موجود ہے یارڈیا روبن تو اس کے ہم مختلف قسم کے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں آج کا ایکسپیرمنٹ یہاں میں سکرین کے اوپر شو کر دیتا ہوں ہم اس کے اوپر کام کریں گے کنسلٹ اینسی کے سلسلے میں اکثر دوست پوچھتے تھے کہ دو لاکھ کے پرائس ٹیک کے اندر ہمیں کون سا الیکٹرک سکوٹر چوز کرنا چاہیے تو دو یا تین آپشنز موجود تھیں مارکٹ کے اندر جن میں سے جو میری سلیکشن ہے وہ یارڈیا روبن کے اوپر آئی ہے اس کی ایک وجہ ہے ایک تو نمبر ون کوالٹی یعنی کہ یارڈیا بیکنڈ پر موجود ہے اٹھارہ منت کی ہمیں بیٹری کی اور موٹر کی ورنٹی بھی ملتی ہے اس کے علاوہ کچھ پارس کی ورنٹیز بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کے اندر بوسٹر موڈ موجود ہے یعنی کہ آپ اس کی سپیڈ جو ہے وہ فورٹی فائیو سے لے کے ففٹی فائیو تک بوسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی چیز ہے عام طور پہ اس پرائس ٹیک کے اندر جتنی بھی الیکٹرک سکوٹر ہیں ان کی سپیڈ جو ہے وہ بڑی لیمیٹیڈ ہے یا بہت کم ہے تو عام طور پہ جب ہم چلاتے ہیں روڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں ایک فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ الیکٹرک سکوٹر اتنا سست کیوں ہے لیکن دو لاکھے پرائس ٹیک کے اندر جب ہم آتے ہیں یاڈیا روڈن کے اوپر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بوسٹر موڈ ملتا ہے جو کہ ہم پچپن کی سپیڈ کے اوپر اس کی جو سپیڈ ہے اس کو لے جا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایک یعنی کہ اس کا فیچر تھا جس کی وجہ سے میری جو سلیکشن فائنلی گئی دو لاکھے پرائس ٹیک کے اندر آج کی ڈیٹ کے اندر وہ یاڈیا روڈن کے اندر گئی تو اسی سلسلے میں یہ میرے پاس موجود ہے ہم مختلف قسم کے اس کے ایکسپیرمنٹ جو ہیں اس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ تک فائنل ایک جو ورڈنگ ہے وہ پنچائی جا سکے اس کے اندر کچھ ٹیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہو چکے ہیں کچھ یہاں پہ میں شو بھی کر دیتا ہوں آپ کو سکرین کے اوپر کے کون کون سے ٹیسٹ اس کے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپنیز کا جو کلیمز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ وہی لوگوں کو بتایا جائے جو کہ ایکچوال میں اس کے یعنی کہ کسی بھی الیکٹر سکوٹر کے اندر موجود ہے لیکن کچھ مفاد پرست جو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں مختلف قسم کے کلیمز کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا دو اگزیمپلز میں یہاں پہ آپ کو دوں گا کچھ دن پہلے ایک دو سو پچاس کلومیٹر کی مائلیج والا سکوٹر جو ہے وہ لانچ ہوئے میں اس کا نام نہیں لیتا آپ نے بھی سنا ہوگا پڑا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیونٹی ٹو وڈ تھرٹی ایٹم پیر کے اندر ہم کبھی بھی دو سو پچاس کلومیٹر جائی نہیں سکتے ہم میکسیمم بھی جتنا مرضی اس کو سلو چلا لیں ہم ایک سو چالیس تک حد ہے ویسے ایک سو چالیس بھی مجھے یقین نہیں ہے لیکن سیف سائیڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی ایک سو چالیس کلومیٹر تک یہ چلا گیا ہے اگر آپ اس کو بیس کی سپیڈ پہ بھی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ایکو موڈ کے اوپر یہ دو سو پچاس کلومیٹر کرے گا ایکو موڈ کے اوپر کوئی بھی نہیں چلا تھا آپ بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ایکو موڈ پہ ہم چلائیں گے اور ہمیں دو سو پچاس کلومیٹر کی جو مائلی جا وہ ملے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اکثر دوستوں کے مجھے فون آتے ہیں کنسلٹنسی کے سلسلے میں وہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہمیں ہم نے اوپر کے اوپر کریم کے اوپر اس کو یوز کرنا ہے تو کیا ہم اسے یوز کر لیں دو سو پچاس کلومیٹر والا لے لیں تو میرا ان کو سیدھا ایک جواب ہوتا ہے کہ یہ فراؤڈ ہے یہ جھوٹ ہے ایسا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے آپ اتر کے سکوٹر کے ساتھ پیدل بھی اس کو چلائیں گے تو یہ دو سو پچاس کلومیٹر کبھی نہیں کرے گا سیونٹی ٹو وولڈ تھرٹی ایٹ امپیر کی بیٹری یعنی کہ میکسیمم بیٹری کا جو بیک اپ ہمیں مل رہا ہے پاکستان کے اندر اس کی بات ہو رہی ہے جبکہ اس ٹائم ہمارے پاس جو مجود ہے یاڈیا روبین اس کے اندر سیونٹی ٹو وولڈ ٹوانٹی سکس امپیر کا بیٹری پیک مجود ہے یہ تو ایک اگزیمپل ہو گئی اب میں دوسری ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ مفاد پرست جو ڈیلرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی رمزہ ایم ایٹ کے اندر اے آئی مجود ہے یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مجود ہے تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے یہ بھی جوٹ ہے نہ کمپنی نے کلیم کیا ہے نہ ہی اس کے اندر مجود ہے تو صرف اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے لوگوں کو چونہ لگانے کے لیے جوٹ بولتے ہیں تو آپ نے الارٹ رہنا ہے آپ نے جب تک ایکسپیریمنٹل ویڈیوز میری طرف سے نہ آ جائیں یا کسی اور دوست کی طرف سے لیکن وہ بڑی پوری ویڈیو ریکارڈوں نہیں چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جی میں نے دیکھا ہے یا میں نے سوچا ہے یا میں نے اس کا تجربہ کیا ہے نہیں بھئی یا ہمیں پوری ویڈیو چاہیے تاکہ ایک جو ثبوت ہے وہ بھی مجود ہو کہ آپ نے اس کو کس طرح چلایا ہے تو اسی سلسلے میں میرے پاس یاڈیا روبن چونکہ میں آپ کو یہ سجسٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ دو لاکھے پرائز ٹیک کے اندر یہ خریدیں تو اس کے ہم پہلے ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے آپ یہاں پہ پہلے میری پوری ویڈیوز دیکھئے گا اس کے بارے میں مکمل جان کر ہی حاصل کیجئے گا پھر آپ نے یہ الیکٹرک سکوٹر دو لاکھ کے پرائز ٹیک کے اندر پرچیز کرنا ہے فرسٹ لک فل ریویو اس کا آلریڈی میرے چینل پہ مجود ہے میں یہاں پہ اوپر آپ کو اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں اس کا اپنے فرسٹ لک ریویو دیکھ لیجئے گا پہلے اس کے بعد اس کے جو ایکسپیریمنٹ ہم کریں گے اس کی ویڈیوز بھی دیکھئے گا تو آج کی ایکسپیریمنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے میں یہاں سکرین پہ شو کرتا ہوں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وارس اپ کمیونٹی کی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہم مزید میمبرز کو ایڈ کرنے سے کاسی رہے آپ سے درخواست ہے کہ پاکیویز ڈاٹ کام کے کمیونٹی فارم پر لوگن ہو جائیں یہاں پر آپ کو پاکستان میں مجود ہر الیکٹرک سکوٹر بائیک یا کار کے نہ صرف انڈ یوزرز مل جائیں گے بلکہ آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات پہلے سے یہاں پر مجود ہوں گے لنک نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہے جہاں سے آپ اس کمیونٹی فارم کو یوائن کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس وقت مجود ہے یہ آڈیا روبن یہاں پہ میں نے چارجنگ اس کی فل کر لی ہے اور ابھی ہم اس کی تھوڑی سی میٹر کے اوپر ریڈنگ چیک کر لیتے ہیں 389 یہ چارجنگ کا لگا ہوا ہے یہاں سے میں اتار دیتا ہوں پہلے اس کو بند کیا ہے میں نے اور بند کرنے کے بار میں نے اس سے اتار دیا یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں 389 کلومیٹر 390 سمجھ لیں کہ 390 کلومیٹر یہ چل چکی ہے ابھی ہم ون گو میں جائیں گے اور ون گو میں ہم یہاں پہ ٹرپ میٹر کے اوپر آ جائے گا کہ کتنے کلومیٹر یہ بنتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اس کا یہ چیک کریں گے کہ میٹر کے اوپر کتنے کلومیٹر بنتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو اپلیکیشن کے اوپر بھی چیک کریں گے کہ گوگل کے مطابق کتنے کلومیٹر بنتے ہیں اس کے علاوہ ہم موٹر کی جو ہیٹ ہے اس کا ٹیسک بھی کریں گے یعنی کہ موٹر کو چیک کریں گے کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سٹارٹ اپ پہ کیا تھا اور جب ہم نے پورا یعنی کہ جتنے بھی کلومیٹر چلیں گے جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کیونکہ کامپنی کلیم ہے کہ موڈ ون کے اوپر اس کے اچھا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موڈ ون کے اوپر اس کی سپیڈ کی آتی ہے یہ موڈ ٹو ہے موڈ ٹو کے اوپر ففٹی ون تقریبا ہمیں فورٹی فائی پلس ملے گی اور اگر میں اس کا موڈ ون کرتا ہوں تو کامپنی کلیم یہ ہے کہ اگر آپ یہ سپیڈ تیس سے پین تیس تقریبا آپ سمجھنے کہ سپیڈ کے اوپر ہم چلاتے ہیں تو یہ ہمیں نوے سے سو کلومیٹر مائلی جو ہے وہ دیتی ہے لیکن ہم اس کا موڈ ون کا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت لمبا ایک کام ہے تو یہاں پہ ہم موڈ ٹو کو سلیکٹ کریں گے اور اس سپیڈ پہ جائیں گے اور ایک مکمل اس کا مائلیج ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے کہ سپیڈ جب بلکل سلو ہو جائے گی بیس کے قریب آ جائے گی تو وہاں پہ ہم کوشش کریں گے انڈ کر دیں اور واپس گھر کی طرف آ جائیں تو یہ ہم شروع کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں مین پہ اور وہاں پہ جا کے سٹارٹ اپ لیتے ہیں تو یہاں پہ جی میرے پاس اس وقت موجود ہے پاور بینک تھرما میٹر اور سپیڈو میٹر کے لیے ایپ سپیڈو میٹر کے لیے یہاں سے ہم ایپ چلا لیتے ہیں اور یہ جتنی دیر آن ہوتی ہے ہم ذرا یہاں پہ اس کا ٹیمپریچر سٹارٹ اپ پہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ کتنا ہے فورٹی ٹو آر ٹائر کے اوپر فورٹی ٹی پانٹ ٹو ہے فورٹی ٹی پانٹ ٹو ہے یہ اس کا ٹیمپریچر ہے جی اس کے بعد یہاں پہ میں اس چیز کو اچھا یہاں پہ ایک کلومیٹر ہو چکا ہے تو اس کو میں زیرو کرتا ہوں اس ایک کلومیٹر کو ہم لاسٹ پہ دوبارہ جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے میں اس کو ریموٹ سے آف کرتا ہوں یہ آف ہو گئی اور اس کو میں دوبارہ آن کرتا ہوں تین سو نوے کلومیٹر چل چکی ہے یہ بائک اور یہاں سے ہم اپنا سٹارٹ اپ ٹریپ میٹر آٹومیٹک یہاں پہ آ جائے گا یہ ٹریپ میٹر آ گیا یہاں سے ہم اس کے اوپر بھی یہاں سے ہم اس کے اوپر بھی سٹارٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں یہاں پہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہم اس کے ڈسٹینس یہاں سے بھی چیک کریں گے اور اس کے اوپر ٹریپ میٹر کے اوپر بھی چیک کریں گے تو اس کو بھی میں اندر رکھ لیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں اندر پڑی ہیں تھوڑا سا آگے جا کے میں پاور بینک کا استعمال کروں گا کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہے تقریباً دو ڈائیگن ٹیکی تو میں بھی کے راستے میں کہیں ہمیں تنگ کرے گے تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں ابھی ہم جو بھی فائنل ورڈنگ ہوگی چونکہ گرمی ہے دن کا ٹائم ہے روشنی میں تو میں اب بولوں گا نہیں میں اب چلاتا جاؤں گا اور جو بھی ورڈنگ ہوگی پھر انشاءاللہ ہم لاسٹ پہ جا کے اس کے اوپر بات کریں گے تو میں یہاں لکھ بھی رہتا ہوں وہ میں لکھ کے بتا دوں گا آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ سبحانہ موسیقی موسیقی رمضان 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 موسیقی 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 لینچی ٹھوکر نیاز بیک کا بل پل یہاں پہ آگیا 25 کلومیٹر ہم آگئے ہیں دور ابھی ہم ذرا اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کیا ہو چکا ہائی ٹیمپریچر ہے چونکہ یہاں پہ شو ہی نہیں کر رہا کافی گرم ہے موٹر اس لیے کہ ایک تو میں بڑی ہیٹ میں نکلوں آج ٹیمپریچر بھی چالیس پنتالیس کے درمیان درمیان کہیں ہے یہاں پہ ٹائر کا بھی ہائی آ رہا ہے چھا ٹیمپریچر ہر طرف ہی ہائی آ رہا ہے دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ لو بھی ہے یا نہیں چھا جی تو پچیس کلومیٹر ہم آ چکے ہیں ہم ذرا اس کو اس کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہے صورتحال یہاں پہ تئیس اٹھالیس یعنی کہ تقریباً دیڑ کلومیٹر کا فرق پڑ گیا ہے یہاں پہ دیڑ کلومیٹر کا فرق تقریباً پڑ گیا ہے وہاں پہ پچیس سے بھی اوپر ہوگا کچھ اور یہاں پہ جو شو ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تئیس اچھاری آٹھالیس ابھی ہم اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کپلیٹ کرتے ہیں اب ہم واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان موزی 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 مولی زوکو موزی مرمذا تینی تیولانیل موسیقی 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 رمزان رمزان موسیقی 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 مولی زکو ما مرمضان تینی تولان دیلے رمضان 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 مرحبا رمضان 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 مرحبا موسیقی رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا موسیقی 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 کو سبسکرائب ضرور کیجئے بہت شکریہ تینکیو